موسیقی وہمانی دور حکومت میں تعمیر کی گئی تاریخی گمبت گلوبرگا شہر میں شور گمبت کے نام سے مشہور ہے اس گمبت کو سن 1420 میں تعمیر کیا گیا تھا یہ گمبت گلوبرگا شہر کے الاند روڑ کے خریب پونچائی پر موجود ہے گلوبرگا میں جو بھی لوگ باہر سے آتے ہیں انہیں ایک گمبت دکھائی دیتی ہے اس گمبت کو الگ الگ ناموں سے بھی جانا جاتا ہے جیسے کہ چور گمبت یا شور گمبت اس گمبت کی خاصیت یہ ہے کہ اس عمارت کے دیواروں کے اندر سے دو راستے بنائے گئے ہیں یہ دو راستے عمارت کی گمبت تک پہنچتے ہیں اس موقع پر یہاں کے سماجی صدمت بزاروں نے ایٹی بھارت سے بتا کے ہوئے کہا یہ گمبت تاریخ اس گمبت ہونے کے پاوجود بھی اس گمبت کی خست حالی دیکھی جا رہی ہے جس کو یہاں پر آرکلوجی ڈیپارمنٹ کے جانب سے پوری طرح سے لا پروائی دیکھی جا رہی ہے اس لئے اس گمبت کی پوری طرح سے صفائی کا کام کرنے اور اس گمبت کی ترخی کے لئے توجہ دینے کے لئے متعلقہ کیا جا رہا ہے گلبرگے کی مشہور و معروف شور گمبت جو سب سے ہائٹڈ ایریے میں گلبرگہ میں دیکھنے کو موجود ہے جو گلبرگے سے سراؤنڈنگ چاروں اور سے گلبرگے کو جب ہم داخل ہوتے ہیں دس کلومیٹر دھور سے شور گمبت دکھائے دیتی تب پتہ چلتا کہ گلبرگہ آ گیا اور ایک اس کا نام ہے چور گمبت بول کے پکارتے ہیں لیکن حقیقت میں اس کا نام شور گمبت ہے ایک بار آواز ہم دیں گے تو اس میں آٹھ مرتبہ آواز ریفلیکٹ ہو کے آتی ہے اس لئے اس کا نام شور گمبت رکھا گیا ہے اسی گمبت کا ریفرنس لے کے آدل شاہ بہمانی بیجاپور گول گمبت بنائے ہیں خوبی یہ ہے کہ اندر ڈکھنی پینٹنگ بادام سٹائل میں جو کاروینگ کرے ہیں گچی میں کاروینگ کرے ہیں وہ کاروینگ آرٹ ڈیزین آرکیٹیکٹ پورا دیکھنے کو ملتا ہے اور گمبت کی اور ایک خاص خوبی یہ ہے جو گمبت کا سٹائل کنسیکشن کیے ہوئے ہیں سیم کنسیکشن وہ گمبت کا چاروں کارنر پر کنسیکشن کیے ہوئے ہیں ٹوٹلی وہاں پر ایک گمبت میں پانچ گمبت دیکھنے کو ملتے ہیں یہ جو گمبت ہے نا ترکی کی آیا سوفیہ میوزیم کے طرز تعمیر پر بنائے گئی ہے وہ بھی 14 سنچری کی جامہ مجید ہے آج جو جامہ مجید کہتے ہیں آیا سوفیہ میوزیم کو اس کے سٹائل میں اس گمبت کو بنائے گایا ہے ایک بار اگر گلبر کے والے میں سمجھ تو 90% لوگ شور گمبت کو نہیں دیکھے ہوئے ہیں اگر دیکھے ہوئے ہیں تو پھر شور گمبت جا ہر ایک کو ریفرنس کریں گے شور گمبت جا کے دیکھئے بلکہ آج چور گمبت کے آئیسی خستی حالت ہے آرکلوجی ڈپارٹمنٹ ہو یا اے ایس ای ڈپارٹمنٹ ہو ٹوریزم ڈپارٹمنٹ ہو اس کے طرف توجہ نہیں ہے اس گمبت کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جانب جنوب ایک کمان ہے اس کمان میں سے دو راستے متوازل متوازی دو راستے نکلتے ہیں اپوزٹ وہ آگے جا کر بھول بلائیاں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور آدمی راستہ بھٹک جاتا ہے اور علاوہ اس کے یہ گمبت چونکہ شہر سے باہر تھی اس زمانے میں آبادی نہیں تھی تو یہاں چوروں کی پناہ گزی ہوا کرتی تھی اس لئے اس کو چور گمبت کے نام سے بھی یہ مشہور ہوئی یہ گمبت اور سب سے اہم بات جو اس گمبت کے بارے میں کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تاریخی خلے شام سے اس گمبت تک ایک چور راستہ بنایا گیا ہے جب بھی خلے پر کوئی حملہ ہوتا تو جب شکست کی صورتیال درپیش ہوتی تو بادشاہ اس خفیہ راستے سے باہر نکل جاتا تھا تو تاریخ میں آتا ہے کہ فیروس خان احمد خان نامی دو بھائیوں نے جب خلے پر حملہ کیا تو شمس الدین بادشاہ اسی راستے سے نکلنے کے لیے وہ تیخانے میں جا رہا تھا تو اس کو پکڑ لیا گیا ہے اس کے بعد اس کے گمبت تک خفیہ راستہ ہونے کا پتا چلا نواب جنگ بہدر اول گلبرگاہ کے تعلق دار تھے انہوں نے اس کو ایک تفریح مرکز بنانے کے لیے اس مہاں کھدائی کی تو اس میں چند خبور نکل آئے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس گمبت میں خبور واقع تھے اس دور میں جو ایک طرح کا تاجر ہوا کرتے تھے جو ایسی گمبتیں بنایا کرتے تھے اور کسی امیر کا اچانک انتقال ہو جاتا تو وہ گمبت خرید کر اس میں اس امیر کو دفن کیا جاتا تھا گلبرگاہ میں ایسی بہت سی گمبتیں آج بھی موجود ہیں جو جہاں پر کسی کو دفن نہیں کیا گیا جو استعمال میں نہیں آئی تو اس وقت چور گمبت جو ہے وہ بہمنی تاریخ کی ایک بہت یادگار عمارت ہے اور اس کا تحفظ کرنا بہت ضروری ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گلبرگاہ میں جتنے بھی آثار خدیمہ کی عمارتیں ہیں بہت ساری گمبتیں ہیں تو ان کی حفاظت اور ان کی تاریخ کی طرف توجہ نہیں دی جاری نئی نسل کو اور جو باہر سے ٹورسٹ آتے ہیں ان کو ان گمبدوں کے بارے میں کوئی معلومات فرام نہیں کی جاتی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ گلبرگاہ کی جو اصلی تاریخ ہی ہے گمبدوں کے بارے میں لوگوں کو اس سے واقف کروایا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے اس کے طرف گارڈنز بنائے جائے تاکہ لوگ ہیں نا ان کے لئے تفریقہ ذریعہ بھی ہو اور عمارتوں کی حفاظت بھی ہو سکے آج کی حالت میں شور گممج کی ایسی حالت ہے لیفٹ لڑکتا کی پیچھے لڑکتا کی پتہ نہیں اس طریقے سے خدای ہوئی سو ہے کم سے کم 20 فٹ کے برابر تو نیچے کھٹا ہو چکا ہے اور وہ بھی گممج سے 50 فٹ یا 100 فٹ کی دوری پر ہے اور تھوڑوں دن میں جو ہے نا گممج کی ایک طرف کی دیواری لڑکے گی کون ہے اس کا ذمہ دار آرکولیجک ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے پتہ نہیں چاروں طرف سے خدا ہی ہو رہی کہ اوپر آپ توجہ دیں گے تو یہ شور گمج ہسٹریکل چیز کچھ بچے گی گلبرگا میں اور اسے شور گمج اس لئے کہا جاتا ہے کہ اندر سونڈ ڈکو ہوتا ہے اس کا اس لئے اسے شور گمج نام دیا گیا ہے اور یہ شہر کے نگرانی کے لیے بنایا گیا تھا تو یہاں سے آواز دو یا یہاں سے مشال سے پہلے اشارہ دیا جاتا تھا کہ کون انٹری کر رہا ہے سٹی میں کون نے کہاں سے آ رہا ہے وہ اس سگنل سے یہاں سے سگنل دیا جاتا تھا یہ شور گمج سے گلبرگا آرکالوجی ڈپارٹمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی صاف صفائی کے لیے اس کے جو جھاڑیں اٹھے ہیں اس کے کٹنگ کے لیے اور اس کے دیکھ دکھاؤ کے لیے اس کے لیے کچھ توجہ دے آرکالوجی ڈپارٹمنٹ سے ہماری گزارش ہے کہ اس کے لیے کچھ کریں گلبرگا شہر بہمینی دور کا پایا تخت رہا ہے اس شہر کو تاریخی شہر کہا جاتا ہے یہاں پر کئی تاریخی عمارت ہیں بہمینی دور کا ایک تاریخی شور گمج ہے گمج پر اس کے سائیڈ میں چھوٹے چھوٹے چار گمج نظر آتے ہیں گمج کے اوپر چڑھ کر دیکھا جائے تو یہاں پر پورا شہر دکھا دیتا ہے اس گمج کو جانے کے لیے میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیا سیڈیاں بھی ہیں اندر سے جانے کے لیے سروع ان راستے بھی ہیں یہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ انچائی پر یہ پر بنایا گیا ہے اس کو شور گمج کے نام سے جانا جاتا ہے سادھ حفظ گمج کے نام سے بھی یہاں پر کئی گمج میں مشہور ہیں اس گمج کو گلبرگا کا شور گمج کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں اس گمج کی خاص حالی دیکھی جا رہی ہے کالو جی ڈیپارمنٹ کے جانب سے لاپروہی دیکھی جا رہی ہے بری طرح سے یہ گمج خاص حالی کا شکار ہے ای ٹی وی بھارت کے لیے گلبرگا سے آپ تو رشید اکی